ایٹس میکسا اور میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں ایک اور انٹرسنگ ٹوپک پہ جو کہ ان لوگوں کے لئے ہے جو خاص طور پر اپنا بزنس چلانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے سو آج کی ویڈیو جو ہے ان لوگ کے لئے ہے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے کوئی پانچ آئیڈیا شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ آپ کے لئے سب سے پہلا ہے ٹیسٹنگ لاب سب سے پہلا ہے اور یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ تک جو ہے وہ چل جائے گا اور آپ کو اس میں اتنا انویس کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کے اپنے بزنس سکیلز ہیں آپ کے اپنے کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں اور کیسے اپنے انویسمنٹ کو ڈبل یا ٹرپل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں سو میں آپ کے ساتھ جو ہے بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہوں تیسٹنگ لاب ایک آئیڈیا ہے یعنی کہ اگر آپ نے فسی کی ہوئی آپ سائے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ لاب کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے آپ نے ایک تیسٹنگ لاب کھولنی ہے اس کے آپ نے پہلے ایک کورس کا لینے چھ مہینے کا جس میں آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے ایک دو بیماریاں یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں آپ اس میں تھوڑا سا اور زیادہ نولیج آپ کو پولیش کریں لے کر پھر اس کے بعد آپ اپنی ایک تیسٹنگ لاب کھول لیں اور وہاں پہ جو تیسٹنگ کیا مٹیریل ہوتا ہے وہ کوئی ایک لاہ پچاس زیادہ زیادہ نہیں ہوتا تو وہ آپ رکھ لیں اس میں تو تیسٹنگ لاب کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے ہر کوئی ایشو ہوتا ہے تو تیسٹنگ بغیرہ تو یہ بہت زیادہ بڑھنے والا بزنس ہے پیٹس والا یہ بہت زیادہ ترینڈنگ ہے اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے تو یوٹیوب پہ بھی پیٹس وغیرہ ہے جس میں چڑیا بھی آجتی توتے بھی آجتے ہیں اس کے علاوہ کتے بھی آجتے بھی آجتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایڈیا ہے جس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ پیٹس خرید سکتے ہیں ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا یوٹیوب پہ چینل بھی کھول سکتے ہیں پھر آپ جو بھی پرندے کرتے ہیں یا جو بھی یہ پیٹس وغیرہ جیسے بھی آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کے بلوگ بنا کے بھی آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو آن لائن بھی آپ اپنی ایک شاپ اس کے ذریعے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا بسنس آئیڈیا ہے اور آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دینے والا آئیڈیا بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بسنس آئیڈیا جو کہ بہت زیادہ ڈائیورس بھی ہے اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنے میں نے آپ کو آئیڈیس بتائے ہیں ان میں سب میں ہی بہت زیادہ سکوپ ہے اور انہی کی طرح ایک اور آئیڈیا ہے that is draw material یعنی کی بیسک بیسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہیں تریڈیشنل بھی ہیں اور لوگوں کا بھی اس طرح مائن ڈاویٹ ہو گیا کہ وہ تریڈیشنل چیزیں استعمال کریں ہمارے پاس ہنی آجاتا ہے اور ایک آجاتا ہے دیسی کھی یعنی کہ یہ draw material ایسا ہے کہ ہنی جو ہے آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے آپ لوگ کین کے اندر فیل کر کے اس کے اوپر اپنے برینڈ کا لیبل پھر اس کے بعد دیسی کی ہے یہ جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بھی دیسی کھی بنا لیتے ہیں کئی لوگ جو ہوتے ہیں یا یوٹیوب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ دیسی کی گھر میں کیسے بنائیں وہ آپ بنا لیں اگر آپ نے نہیں بنانا چاہتے پھر آپ روچائے اس کو بائے کر لیں پھر اس کے بعد اپنے دبوں میں بھر اپنے برینڈ کا لیبل لگا دیں پھر آپ اس کو جا کے سیل کریں اور اگر آپ نے کچھ جا کے سیل نہیں بھی کرنا تو different stores بنے ہوئے ہیں وہاں بھی جا کے اپنے produk کو رکھویا دیں تب بھی یہ جو برینڈ ہے وہ آپ کا چل جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ پروفٹ بھی اس سے ملے گا کیونکہ دیسی کی بھی اسے بہت مہنگا ہوتا ہے حانی بھی مہنگا ہوتا ہے اور آپ اس میں اپنے اپنا پروفٹ بھی مارجن بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ایک اور بزنس آئیڈیا ہے ہینڈ میڈ فلاورز ہینڈ میڈ فلاورز جانگی جو ہاتھ اسے پول بناتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کئی لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے کئی لوگ کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے اپنے گھروں کو سجائے ان کی جو دیوارے ہیں ان کو سجائے ان پر دیکوریشن ہو ان پر وال ہینگنگز ہو ان پر فلاورز لگے ہو یا دیفرن درہاں آپ کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شاپ پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس پروڈک ہے یا میں اتنے کی بیچوں گا اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے اور آپ کو بہت زیادہ اسے پروفٹ ملے گا یعنی کہ اس کے علاوہ آپ کو اگر پھول بغیرہ پرانے آتے ہیں تو اپنی ایک پرسنل شاپ بھی تیار کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ کیونکہ آرٹ اینڈ گراف سیکھنے کا اور اپنے گھر کو سے جانے کا ڈیکوریٹ کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اور جب آپ لوگ اپنا یہ سٹارٹ کر لیں گے بزنس تو اپنی چھوٹا سی شاپ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں چھوٹا سا آپ لوگوں کو سینٹر سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ میں کم پیسوں میں رہا ہے آپ کو بھی آرٹ اینڈ گراف سکھا دوں گا تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک ایک بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ہوم بیکنی کے حوالے سے یعنی کہ آپ گھروں میں جیزیں بیک کریں جیسے کہ کپککو یا پیسٹریز ہو گئی یا پھر اس طرح سے چوکلٹس ہوتی ہیں چوکلٹ کینڈیز ہوتی ہیں وہ ساری آپ بیک کریں پھر اس کے بعد اس کو اپنے برینڈ کا لیبل لگا کے تو آپ سیل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ گرو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگ پر مٹھا بہت پسند ہوتا ہے وہ کیکس بڑا پسند کرتے ہیں وہ یہ ڈیفرنٹ طرح کی جو چوکلٹ کینڈیز اس کے علاوہ گھر کی بنیوی بیکنگ کے چیزیں وہ اگر آپ بنا بنا کے سیل کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ آپ اپنی فیس بک پر یوٹیوب پر اپنے آن لائن چانلز بھی سٹارٹ کر سکتے جس سے لوگوں تک اپنے آئیڈیاز پہنچا سکیں پھر آپ کو بزنس کے علاوہ جو آپ لوگ فزیکلی سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو آرٹرز ملتے ہیں اور پھر آپ اگر کسٹمر کی دیمانڈ پورا ہوتا جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو آپ کی دیمانڈ کے مطابق آپ کے پیسے پی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جتنے بزنس آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہیں ان میں سب سے زیادہ منافع دینے والے آپ کو سارے کے سارے آئیڈیاز ہی ہیں بس بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو چلانا کیسے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی کیسے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کو آپ نے ڈبل کیسے کرنا ہے اور ان میں سے آپ کو وہی بزنس آئیڈیا کلک کرے گا جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا جس میں آپ کا خود کا شوق ہوگا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں یہ پانچھو آئیڈیاز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن کامیاب وہی ہوگا جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا سو میرا یہ جو بلوگ تھا وہ بلوگ کے لئے تھا کیونکہ باقی میں اپنا بزنس جلانا جاتے ہیں اور بزنس زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس کا میٹو جوب اور کیونکہ جوب میں آپ کو جسٹ گروت کے چانسز کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور لیکن بزنس میں گروت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں بہت سارا مارجن نکل آتا ہے لیکن جوب میں ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر سے بات لوگوں کا مائنڈ رو ہے وہ ڈیورٹ ہوگا کہ وہ جوب سے جو ہے وہ بزنس پہ آ جائیں تو بزنس آئیڈیاز میں نے آپ کو ساتھ چیک کر دیا ہیں اور آئی ہوپ آپ کے بہت زیادہ ہیلپفل لگے ہوں گے اور آپ ان میں سے ضرور کسی نہ کسی پر ٹرائے کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو سکسیس ملتی ہے یا نہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ کچھ تھان لے کرنے کی تو پھر آپ کو سکسیس مل ہی جاتی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی آئیڈیا کو فالو کرنا ہے بزنس آئیڈیا کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے فالو کرنا ہے اور صرف اور صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں آپ کو پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا پیشنٹ سے بھی کام دینا پڑے گا اور پھر آپ کو جلد ہی آپ کے پروفٹ آنا شروع ہو جائیں گے بس بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈیا کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے اور اپنے سیز کیسے بڑھانی ہے ہوگا جی so thank you thank you so much